بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے سورہ کوثر کے بہت ہی خاص وظیفے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں یہ وظیفہ صرف تین دن کا وظیفہ ہے اور تین دن میں انشاءاللہ آپ کو جو بھی مقصد حاصل کرنا ہوگا جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی یاد رکھیں سورہ کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین صورت ہے لیکن فضائل و برکات کے لحاظ سے سورت ہے یہی وجہ ہے کہ اکابرین نے اس سورت کے متعدد وظائف بتائے ہیں اس سورت کا یہ خاص وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے مکمل طریقہ آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کن کن مقاصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں ویڈیو بہت ہی خاص ہے لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور درود پاک کی برکت والی دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ برکت والی دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں پیارے دوستو ہمارا آج کا یہ وظیفہ سورہ کوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے جو کوئی بھی اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کرے گا وہ اپنی مراد ضرور پائے گا اور انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر مقصد پورا ہوگا بشرتے کہ وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے اور اسی طریقے پر کیا جائے جو طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے اکثر لوگ ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اہم بات ان سے مس ہو جاتی ہے اور یہ لوگ بعد میں کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوا فائدہ کیسے ہوگا جب آپ مکمل طریقے کو نہیں سمجھیں گے اور ویڈیو کو سکپٹ کر کر کے دیکھیں گے تو آپ نے وظیفے کا طریقہ اچھے سے سمجھنا ہے آئیے آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں یاد رہے کہ آپ نے یہ وظیفہ صرف تین دن کرنا ہے صرف تین دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تین دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا آپ کا مقصد کوئی بھی ہو آپ کی حاجت جتنی بڑی ہو آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تین دنوں کے اندر اندر پورا ہوگا پیارے دوستوں اور پیاری بہنوں یہ بات یاد رہے کہ آپ نے یہ وظیفہ جمعہ رات جمعہ ہفتے تین دن یہ وظیفہ کرنا ہے ایسا نہیں کہ کوئی بھی تین دنوں میں آپ وظیفہ کر لیں بلکہ وظیفے کے لیے ضروری ہے کہ وظیفے کو جمعہ رات جمعہ اور ہفتے والے دن ہی کیا جائے انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے کر رہے ہیں آپ کو اس میں کامیابی ملے گی آپ بے روزگار ہیں آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ کے دشمن ہیں ان سے چھٹکارہ پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ کی کوئی بھی حاجت ہو کوئی بھی مقصد ہو آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں آپ نے صرف تین دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لحظ بھی پڑھیں پیارے دوستو آپ نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے آپ نے سورہ کوسر کو اس طرح پڑھنا ہے آپ نے جمعرات کو یہ وظیفہ شروع کرنا ہے اور ہفتے کو یہ وظیفہ ختم کرنا ہے تین دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جمعرات کے دن آپ نماز فجر کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھ لیں اس کے بعد آپ ایک سو انتیس بار سورہ کوسر کو پڑھ لیں صبح نماز فجر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں پھر نماز عصر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں اول و آخر درود شریف پڑھیں درمیان میں ایک سو انتیس بار سورہ کوثر پڑھیں اور اسی طرح ہی آپ نے نماز عشاء کے بعد یہ عمل کر لینا ہے یہ جمعیرات کے دن کا عمل ہے جو آپ نے تین نمازوں کے بعد کرنا ہے پھر آپ نے اسی طرح سے اسی ترتیب سے تینوں دن یہ وظیفہ کرنا ہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہونا چاہیے دل میں کوئی بھی شک نہیں لے کر آنا پورا دھیان وظیفے پر رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی اس وظیفے کو پڑھنے کی ہر بھائی بہن کو اجازت ہے اس کو پڑھنے کی کوئی بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں بس صدقہ جاریہ سمجھ کر اس وظیفے کو شیئر لازمی کر دیں پیارے دوستو کتنا آسان وظیفہ ہے لیکن اس وظیفے کی برکات بہت زیادہ ہے اور بہت ہی زبردست ہے لہذا آپ نے اس وظیفے کو ضرور آزمانا ہے انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی دوستو پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ سورہ کوسر اپنے اندر بڑی برکات رکھتی ہے اس صورت کی فضیلت کیا ہے آئیے آپ کو اس بارے میں حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آپ نے اس صورت کو کیسے پڑھنا ہے لہذا ویڈیو کو اس کت مت کیجئے گا پیارے دوستو روایت ہے کہ صحابہ بیان فرماتے ہیں ایک روز جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کسی کیفیت تاری ہوئی پھر مسکراتے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک صورت نازل ہوئی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے ہم نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے جس میں بہت خیر ہے اور وہ حوز ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لئے آئے گی اس کے پانی پینے کے برطن ستاروں کی تعداد کی طرح بہت زیادہ ہوں گے اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے ہوس سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار یہ تو میرے امتی ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا تھا دوستو یاد رہے کہ کوثر ایک چشمہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ فیصلے کے دن یعنی قیامت والے دن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے گا اور قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اس چشمے پر پہنچیں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ میں سب سے پہلے حوضِ کوثر پر پہنچوں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حوضِ کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی نصیب فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اگر آپ کے دل میں بھی یہی تمنہ ہے تو کومنٹ میں آمین ضرور تحریر کریں پیارے دوستو سورہ کاؤسر کی فضیلت آپ نے ملاحظہ کی ہے آئیے اب آپ کو سورہ کاؤسر کا وہ عمل بتاتے ہیں کہ جس عمل کی برکت سے آپ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے دوستو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو اس بارے میں اکابلین کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص ہر جمعے کے دن اس صورت کی تلاوت سو مرتبہ کرے گا اور گیارہ جمعہ تک اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرے گا تو اس کو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوگی تو دوستو اگر آپ بھی یہ تمنہ رکھتے ہیں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو تو اس عمل کو بھی ضرور کریں یہ عمل اکابلین کا آزبودہ عمل ہے پورے یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو بہت جلد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخانست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین